اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیسی زائقہ فوٹ میں مزدار ہری مرچ کیمے کی ریسیپی ہری مرچ کیمہ ایک بہت مزدار ڈیش ہے جو ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے دعوتوں میں احتمام سے بنایا جاتا ہے اسے آپ پراتو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیے بناتے ہیں آدھا کلو پیاس چار لار سائچ کی سلائس کریوی دہی ایک چھوٹی پیالی لسندرک کا پیسٹ ایک چمچہ گول ثابت لال مرچ چھے عدد آلو بخارے پانچ عدد سپائسیس میں آپ پاسے پسا و دھنیا نمک خلدی گرم مسالہ کھٹا ہوا دھنیا کالی مرچے لونگ دارچینی تیز پاک کے پتے زیرہ ہری مرچے ادھرک گارنشن کے لیے اینڈ میں ڈالنے کے لیے یہ تمام ازہ ہمیں مزدار ہری مرچ کیمہ بنانے کے لیے چاہیے سب سے پہلے ہم کڑھائی کے اندر آئل ایٹ کریں گے جب آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم کیمہ ایٹ کریں گے اور کیمہ کو اس ٹائم تک بھونیں گے جب تک وہ پنگ سے وائٹ نہ ہو جائے جب کیمہ وائٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں لسنہ درک کا پیسٹ شامل کر کے اچھی طریقے سے اسے مکس کر کے اسے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاس ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کی فلیم کو ہائی کر کے اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکائیں گے جب پیاس کیمہ کے ساتھ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے گی اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر اسے بھونیں گے اس کے بعد ہم تمام اس پائسیز اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ثابت گول مرچ ہم اینڈ میں یوز کریں گے اور آلو بخارے بھی اینڈ میں یوز کریں گے مسالہ ایک کرنے کے بعد ہمیں کیمہ کی اچھی طریقے سے گھنائی کرنی ہے اور اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر پکانا ہے جب کیمہ ہمارا اچھی طریقے سے بھوننے لگے گا اور آئل اوپر آنے لگے گا اس ٹائم پر ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی میں نے ایک چھوٹی پیالی لی تھی دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کی اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے بھوننے گے فلیم آپ کو میڈیم لگنی ہے دہی مکس کرنے کے بعد دوبارہ اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیں گے ٹین منٹس بعد اس کی اچھے سے بھونائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں آلو بخارے ایٹ کریں گے سابت کول مرچے بھی اس ٹائم پر ایٹ کریں گے اگر سابت کول مرچے ہم شروع میں ہی ایٹ کر دیتے تو وہ کھل سکتی تھی پھر ہم آدھا گلاس پانی ایٹ کر کے اچھی طریقے سے اسے مکس کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹین منٹس بعد ہم چیک کریں گے کہ کیمہ اچھے سے بھون گیا یا نہیں ٹائمے میں ابھی بھی تھوڑا پانی موجود ہے ہمیں کیمے کی اچھی طریقے سے بھونائی کرنی ہے تاکہ اس میں موجود پانی ختم ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے اس لیے ہم فائف منٹ کے لیے دوبارہ کور کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے فائف منٹ کے بعد کیمہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور اس کا آئل بھی اوپر آ چکا ہے اینڈ میں ہم اس میں موٹی موٹی کا ٹی وی آری مرچیں اور ادھرک ایڈ کر دیں گے کائنڈلی مجھے کومنٹ سیشن میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسیپیاں کیسی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں میری ریسیپیاں اپنے کونٹیکٹ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس سے میرے آنے والی ہر ریسیپی آپ تک محصول ہوگی بیمہ بلکل اچھی طریقے سے پک چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں بیمہ کتنی اچھی طریقے سے پڑکے تیار ہوا ہے بہت ہی آسان اور کوئک ریسیپی ہے بہت جلدی پک کے تیار ہو جاتی ہے آپ بھی میری اس ریسیپی کو بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ